نمشکار سواغت ہے آپ کا نیشنل خبر پر سوچلنٹ مانا جاتا ہے ایک ایسا دیش جو شانتی کے لیے جانا جاتا ہے جو ہر سمیں تھنڈے دماغ سے کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے لیکن وہاں کا برکا بین جو ہے وہ اب ایفیکٹ میں آ گیا ہے جی ہاں وہاں پر جو ہے ایک بہت ہی نیرو ویکٹری ملی ہے برکا بین کو اور اس کے بعد سے اب سوچلنٹ کی پبلک پلیسز پر ریلیجیس طور پر چہرے کو چھپانا بینڈ ہے جی ہاں کوئی بھی ویکٹی جو کی دھرم یا اپنے کسی گٹ کے چلتے اسے چہرے کو چھپانی کوشش کرے گا تو وہاں پر ایک سمسیاں کھڑی ہوگی یہ جو ہے کانسٹیوشن کا جو کہ ایمنمنٹ ہے پاس ہوا ہے 51.2 ملے ووٹ اس کو 4 اور 48.8 ملے اس کے اگینسٹ وہاں 50% کے اوپر اگر ووٹ آتے ہیں تو اسے مان لیا جاتا ہے کیونکہ یہ نیشنل ریفرینڈم ہوتا ہے وہاں اب اس سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس میں اسلام کو یا برکے کو صاف طور پر نہیں کہا گیا کہا یہ گیا ہے کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے چہرے کو چھپا کر جرم نہ کر سکیں لوگ اپنے چہرے کو چھپا کر لوگوں کے ساتھ دھوکھا نہ کر سکیں لیکن کئی جو وہاں کے لیفٹ ونگ پولیٹیشنز ہیں میڈیا والے ہیں اور جو کیمپینرز ہیں انہوں نے اس کو برکہ بین ہی کہا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جنہوں نے بین کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سویزلین میں ایک ٹرڈیشن ہے کہ آپ اپنے چہرہ دکھلاتے ہیں اور یہ بیسک فریڈم ہے اب جہاں تک سوال اٹھتا ہے اس پرٹیکلر لاو کا یہ لاو اس پر دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ انٹرنل لاو ہے اس کے دیش کی اپنی نیتی کا سوال ہے لیکن اس کا پوش بیک سویزلین کو ہو سکتا ہے ضرور جھیلنا پڑے کیونکہ اسلامی کنٹریوں آلڈی فرانس کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑی ہیں اب میری خیال سے سویزلین بھی اس قطار میں شامل ہو جائے گا اس بارے میں اور بھی جو ڈیولپنٹس ہوں گی جو پرتکریہیں ملیں گی ہمیں اسلامی کنٹریز سے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور اگر چینل آپ کو پسند آ رہا ہو تو چینل سبسکرائب کرنا ضرور مد بھولیے گا دہنے بات